عدرت ابو طالب ہو گئے بیمار نبی پاک پچھنٹر گئے کون پچھنٹر گیا اے بولو چا سرکار پچھنٹر گئے عدرت ابو عدرت ابو طالب نو پچھنٹر گئے علی پاک دے ابو نو او بیمار نے اعادت کرنے چلے گئے اس پہ بھی کہو سبحان اللہ میں آپ کے چیروں کو دیکھوں کہو سبحان اللہ تیری خواب بچا جا تو تو سے میرے چھے چھے فٹ اچھ لیں گا کہ میری خواب میں سرکار آئے تجنو پچھنٹر گئے کچھ سمجھا ہے نہیں آ رہی حضرت آئی علیہ حضرت پرینبی نے لکھے حضرت پچھنے کے لئے سرکار آ رہے حضرت میرے علتکہ سارے جی تک سکھ دے ہو کچھ گلوں تک نہ رہی جنہیں پڑھیں ہوئے حضرت ایسے لیٹے ہوئے حضرت ابو تعالی اٹھ نہیں سکتے بے نہیں سکتے اے اٹھاوی حرکت نہیں کردہ پورے جسم پر فالے جائے گردن ایسے موڑ نہیں سکتے دونوں طرح لیٹے ہوئے گردن تک نہیں سکتا حضور چپ ہو گئے تھوڑی دیر گزری حضرت ابو تعالی نے عرض کی حضور وہ جو آپ کا رب ہے وہ جو آپ کا جس کا نام اللہ بتاتے ہو اس سے کہو نا اس سے کونی جرہ کلون دیو کلون دیو کوئی گل نہیں کلون دیو آگل دا سواد جان اگے پیچھے نہ کرو حضرت ابو تعالی وہ جو آپ کا رب ہے ادھو اللہ اینجد بھیانی اس اپنے رب نو کہو کہ وہ میں نو ٹھیک کر دے ادھو میرے ہل تکو جنے دیو پترو او شیر دیو بچے ہو اے سے ہل کوٹ ہوں جی شہینہ دا شہر ہے ادھو میرے ہل ویکو حضور نو نہ کہے کہ آپ ہی اپنے رب نو کہہ کہہ کہ میں نو کہہ کرے کہو تم ٹھیک مجھے کرے حضور یہ نہیں فرمایا چاچا مسئلہ ہے بڑا چاچا بڑا مسئلہ ہے چاچا مسئلہ ہے میری او مانت لیندہ ہے پر پہلے کلمہ پڑ دیان رکھا چاچا میری مانت لے گا پہلے کلمہ پڑ موڑ میں انہوں ہوا کھنگا کہ انہیں کلمہ پڑے ہیں اے نہیں گل کی تھی چونکہ گل کلمہ دیتے نہیں ایک منٹ نہیں لگایا حضور نے حضور نے ایسے اوپر دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم حضا امی او میرے رب یہ میرا چچا ہے یہ میرا اشفے اشفے انہوں ٹھیک کر یہ لفظ فے پولا بھی نہیں ہوا تھا حضرت ابو طالب نے جمپ مارا کھڑے ہو جتنا سینے میں زور ہے کہوں سبحان اللہ اور چوتھو جی بھاری دو میں ہاتھ چوک کے تیجی بھاری دونوں ہاتھ اٹھا کر چوتھی بھاری اون پنچ تر پاک دا صدقہ پنجی بھاری جمپ مار کے کھڑے ہوگے انگلی تے ہلے نہیں سی سکتی گردن موڑ نہیں سی سکتی اٹھ کے بیٹھ نہیں تھے سکتے کروٹ لے نہیں تھے سکتے حضور کے موں سے نکلا میرا چچا ہے انہوں شبہ دے تو جمپ مار کے اٹھ کے کھلو گے تو کھلو کے ایک گل کی تیکن کھول کے سنو کہنے لگے بھتیجے دنیا یہ کہتی ہے کہ تُو رب کو مانتا ہے میں تو کہتا ہوں تیرا رب تجھے مانتا ہے میرے کلیے کے ٹکڑوں کوئی بات سمجھائیے آپ کو کس کی اہلِ بیعت کون حضور جو دیکھیں تو پروردگار کی رحمت مڑ جاتی ہے وہ جو عطا کریں تو عطا رب کرتا ہے وہ جو راضی ہو جائیں تو راضی رب ہوتا ہے وہ جو نراض ہو جائیں تو نراض رب ہوتا ہے اکلیجے کے ٹکڑوں کی اہلِ بیعت جب تمہیں سمجھا گئی کہ مصطفیٰ بے مثل ہے تو سمجھو پھر اہلِ بیعت بھی بے مثل ہے آتے تیرا کیا کھو سبحان اللہ اور جن کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے تو کہا گیا مولا علی پاک ابھی تذکرہ میں کروں گا لیکن میں اہلِ بیعت کا محرم شریف کا مہینہ ہے اور اگر میں حضرت اسنین کی ذکر نہ کروں تو یہ خطا ہوگی مجھ سے میرے کلیجے کے ٹکڑوں جن کا نام میں لینے لگاؤں کون ہیں وہ دونوں راکمِ دوشِ مصطفیٰ کون ہیں جو سجدہ عزور کریں تو یہ پشت پر بیٹھے تو سجدہ لمبا ہو جائے کون ہیں جن کے ہونٹ مصطفیٰ چومتے ہیں اور جو مصطفیٰ کے ہونٹ چومتے ہیں مصطفیٰ ان کی زبان چوستے ہیں یہ مصطفیٰ کی زبان چوستے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں مَنَ حَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنَ حَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ وَمَنْ عَبْغَدَهُمَا فَقَدْ أَبْغَدَنِي وَمَنْ عَبْغَدَنِي فَقَدْ أَبْغَدَ اللَّهِ الٰہی مَنْ سے محبت کرتا ہوں اللہم انی یوہبوہما فَاہِبَّهُمَا وَاہِبَّمَنِي یہ میرے مابوب ہیں تو بھی انہیں مابوب بنا اور جو قیامت تک انہیں مابوب بنائے اسے بھی اپنا مابوب بنا لے سٹے جالے بھی آکھو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ان کی شانے یہ ہیں حضور علیہ السلام دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں بلکہ یہ ڈیمانڈ ہے حضور کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم آپ کی اور میرے حضور کی مسنجر آف گارڈ کی اللہ کے آخری پیغمبر کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم حسن اور حسین سے محبت کرو یہ ڈیمانڈ ہے پروردگار عالم کی اور پروردگار عالم کے مابوب کی اور یہ ڈیمانڈ کیسے فرمائی حضور نے میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں عربی کے ان سب کا لبے لباب یہی ہے کہ حسن سے محبت کیجئے حسین سے محبت کیجئے حضرات صحابہ پاک حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی خود مولا علی باپ ہونے کے باب جھوڑ ان سے عزت سے پیش آتے ہیں کیوں کہ ڈیمانڈ سب سے کی گئی کہ جو بندہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اللہ کا محبت سمجھتا ہے اور اس بندے پر لازم ہے کہ وہ حسن کو بھی محبت بنا لے حسین کو بھی محبت بنا لے میرے کلیجے کے ٹکڑو راوی کا نام ہے ابو حریرہ دوسرے راوی کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق تیسرے راوی کا نام ہے عبداللہ بن عمر چوتھے راوی کا نام ہے حضرت عمر پانچمے راوی کا نام ہے حضرت زید بن عرکم چھتے راوی کا نام ہے عسیمہ بن زید کس کس کی میں بات کروں کوئی کہہ رہا ہے کہ گلی میں ہم نے حضور کو دیکھا حضور نے انہیں کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور حضور ہم سے دیکھ کر ہمیں یہ کہنے لگے اللہمہ انیوں حبہما فاہبہما اور کوئی کہہ رہا ہے میں رات کے ہندیرے میں حضور کے در اقدس پر حاضر ہوا میں نے دستک دی حضور اندر سے تشریف لے آئے حضور نے کمبلی مبارک کو رکھی تھی کمبلی پھولی ہوئی تھی اور میں نے پوچھا اپنی حاجت پیش کی حضور نے میری حاجت کو پورا فرمایا پھر میں نے کہا میرے آقا آپ کی کمبلی پھولی ہوئی ہے اس میں کوئی چھپا ہوا ہے یا آپ نے کسی کو چھپایا ہوا ہے کون ہے جو آپ کی کمبلی میں ہے یک لخت مصطفیٰ نے کمبلی کھول دی اب جو کمبلی کھولی تو حضرتِ اسامہ برماتے ہیں میں حیران رہ گیا حضور کی دائیں طرف حسر چمٹے ہوئے ہیں بائیں طرف حسین چپٹا ہوا ہے اب بولو اکھ دی تھندک دل دا چین اور آستہ بول اکھ دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین تھوڑا اور اکھ دی تھندک دل دا چین اکھ دی تھندک دل دا چین مصطفیٰ سینے سے چمٹا رہے ہیں جن کا نصب پوری دنیا کے اندر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ کس ذہن کے سطح کتنی ہے آپ کے ذہن کی اور سٹیج پر کس سطح کے روک بیٹھے ہیں نہیں معلوم مجھے مگر میں آپ کو بتانے لگا ہوں نہ حسین پاک نبی ہیں نہ حسین پاک نبی ہیں لیکن کان کھول کر سن لو اول سے آخر تک کے بندے نبیوں میں بھی کسی ایک نبی کا نصب اتنی بلندی پر نہیں ہے جتنا حسین و حسین کا بلندی پر ہے ایک مرتبہ پھر میں جملہ دورانے لگا ہوں سنیں حسین پاک نبی نہیں ہے حسین پاک نبی نہیں ہے لیکن نبیوں میں دکھاؤ جس کا نانا محمد عربی ہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے حضرت امام حسین کو دس ہزار درم دیئے امام حسین کو دس ہزار علادہ دیئے آپ کا بیٹا کھڑا ہوا اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا ابو آپ ان دونوں پر ان دونوں کو مجھ پر فضیلت دے رہے ہو آپ کو معلوم ہے میری حجرت کے متعلق میرے اسلام کے متعلق تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ویہا کا سن غور سے اگر تُو نے یہ پوچھ ہی لیا ہے تو اب میں تُجھ سے کہتا ہوں جا ان کے نانا کی طرح نانا لا ان کی نانی کی طرح نانی لا ان کے باپ کی طرح باپ لا ان کی ماں کی طرح ماں لا ان کی چچاؤں کی طرح چچے لا ان کی خالاؤں کی طرح خالائیں لا اور ان کے مامووں کی طرح مامو لا ان کے نانے کا نام محمد رسول اللہ ہے ان کی نانی کا نام خدیجہ تلقبرا ہے ان کے مامو قطیب و طیر و قاسم ابراہیم ابن آم مصطفیٰ ہیں اور ان کی خالائیں ام کرسوم رکیہ اور زینب ہیں اور ان کے چچا جعفر تجیار ہیں اور آقیل ہیں اور ان کے باپ کا نام علی ہے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے جسے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری جان بھی ہے میرا دل بھی ہے میری رو بھی ہے اور بولو آق دی تھندک دل دا چین زرا اور اچاک دی تھندک دل دا چین اور اچاک دی تھندک دل دا چین دل دا چین